آرمی ایکٹ میں حالیت ترمیم کے ذریعے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کے بعد سابق فوجی افسران کا کہنا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرح فوج کے دیگر سینئر افسران کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی بڑھانے کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف اور ان کے سینئر ساتھیوں میں عمر اور مدت ملازمت کا فرق ختم کرنے کے لیے کم سے کم تری سٹار اور ٹو سٹار جرنیلوں کی عمر کی حد کو بھی ریلیکس کرنا ہوگا فوجی سرباہ کی مدت ملازمت میں اضافے کے فوج پر اثرات کی حوالے سے ریٹائر فوجی افسران کا کہنا ہے کہ اب فوج کے اندرونی سیٹ اپ میں ایڈجسمنٹ تو کرنا پڑے گی کیونکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافے کے بعد ان کے نیچے ٹو سٹار اور ٹری سٹار جرنیلوں کی مدت ملازمت بھی بڑھانا ہوگی تاکہ کسی کے دل میں اپنی ساتھ زیادتی ہونے کا خیال نہ ابرے یاد رہے کہ حکومت نے پارلیمان کی منظوری کے بعد بری فوج بحریہ اور فضائیہ کے سربران کی مدت ملازمت تین برس سے بڑھا کر پانچ برس کر دی ہے اس کے سبب ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ اس اقدام کی اچانک ضرورت کیوں پڑی اور اس تبدیلی کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پارلیمان سے منظور شدہ ترامیم حکومت کو یہ اجازت بھی دیتی ہے کہ وہ ان اداروں کے سربراہوں کی مدت ملازمت میں مزید پانچ برس کی توسی کر سکے آرمی ایک میں ترمیم سے پہلے پاکستانی فوج میں کسی بھی جرنل کی ریٹائرمنٹ کی عمر چونسٹ برس رکھی گئی تھی لیکن نئی ترمیم کے بعد اس اصول کا اطلاق فوج کے سربراہ پر نہیں ہوگا اس سے قبل آرمی ایک کے تحت آرمی چیف سمیت تمام سرویسز چیف کی مدت ملازمت تین سال مقرر تھی اور ایگزیکٹیف کے اختیارات کے تحت آرمی چیف کو تین سال کی ایکسٹینشن دی جاتی رہی تھی یاد رہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں فوجی سربراہن کی مدت ملازمت چار برس ہے دوسری جانب انڈیا میں فوج کا سربراہ تین برس کے لیے تائنات کیا جاتا ہے اور یہی فارمولا پاکستان میں بھی نافذ تھا پاکستان میں بھی دہائیوں سے آرمی چیف کی مدت ملازمت چار برس ہی ہوتی تھی سابق سیکٹری دفعال ایفٹینر جنرل ریٹائرڈ خالد نیم لودی کے مطابق ایوب خان کے زمانے میں فوجی سربراہ کی مدت ملازمت چار سال بھی رہی ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں فوج پر اثرات کے حوالے سے تفسرہ کرتے ہوئے سابق آرمی چیف آصف نواز کے بھائی اور کئی کتابوں کے مسنف شجا نواز کہتے ہیں کہ وہ اسے ایک اچھا قدم سمجھتے ہیں ان کے مطابق اصولی طور پر سرویسز چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ ہر سرویس کے انتظامی معاملات اور ترقی کے لیے فائد مند ہے پچھلی عمر اور مدت ملازمت کی حد پرانی روایت تھی اور اس سے کسی بھی چیف کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درامت کی پالے سے متاثر ہوتی تھی سابق سیکٹری دفعال خالد نیم لودی بھی شجا نواز سے صرف جزوی طور پر اتفاق کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ پاکستانی فوج میں جو لیفٹینن جنرلز ہوتے ہیں ان کی تائناتیاں ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو نہ ہیں ان کے مطابق کسی آرمی چیف کے آنے سے پالیسی اچانک تبدیل نہیں ہوتی ایک تسلسل ہوتا ہے آپ کا دشمن وہی ہے دشمن کے طور پر طریقے وہی ہیں لیکن انہیں یہ بھی خطشہ ہے کہ فوجی سربراہ کی مدت ملازمت میں توصی سے فوج میں سیاست پروان چڑھنے لگے گی خالد لودھی کا کہنا ہے کہ فوج میں بطور ادارہ سیاست آ جائے گی جب آپ مدت ملازمت بڑھائیں گے تو دیگر امیدوار شاید اسے حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پہوں ماریں اس لحاظ سے یہ اقدام شاید فوج کے لیے بطور ادارہ اچھا نہ ہو یاد رہے کہ پاکستانی سیاست میں فوج کی مداخلت کی ایک تاریخ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی آزادی کے بعد فوجی سربراہوں نے تقریباً آدھے عرصے کے دوران ملک پر حکومت کی ہے مدت ملازمت کے سیاسی پہلو پر تفسرہ کرتے ہوئے لیفٹین جنرل ریٹائر خالد نیم لودھی کہتے ہیں کہ اب ہر حکومت کو ایک ہی آرمی چیف مقرر کرنا ہوگا ہر بار جب بھی فوج کا سربراہ تائنات کرنا ہوتا ہے تو فوج اور سیاسی حکومت کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اس اقدام کی اچھائی یہ ہے کہ اب دو دفعہ نہیں بلکہ ایک کی مرتبہ تناؤ پیدا ہوگا اور پھر شاید اس تحقام آ جائے پاکستانی وزیر دفاع خاجہ آصف نے بھی یہی موقف اپنایا ہے کہ فوج کے سربراہ جنرل آسیم منی نومبر دوزار ستائیس تک اپنے عہدے پر موجود رہیں گے جس سے نظام کو تسلسل ملے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایکسٹینشن بالا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا